مزجد جبا کے بلکل سامنے ہی وہ مقام ہے جہاں پہ یعنی حضرت عطمان بن مالک الانساری رسول اللہ عنہ کا گھر امید ہے کہ نیکس منت جو ہے وہ آ جائے گا وہ آ جائیں گے عطمان بن مالک ردری صحابی ہیں ان کا یہ گھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی جو میری ویڈیو ہے آج آپ کو اس بابرکت مقام کے آپ کو میں زیادت کرواؤں گا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان کا گھر ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدر کے جنگ میں بھی مارکمی بھی شریک ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز پڑی تھی اور اس کو مسجد کا درجہ حاصل تھا تو آج اس مقام کی بھی آپ کو زیادت کروانی ہے اور اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قبا سے تشریف لے کے جا رہے تھے جہاں پہ ابھی مسجد نبی واقع ہے تو راستے نماز جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کیا اسلام کا پہلا جمعہ جہاں پہ ادا کیا گیا اس کے ساتھ ہی جب وہاں سے آگے نکلے تو بنو نجات کی بیٹیوں نے بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا اشار پڑ کے تو وہ یہ جگہ ہے آج میں آپ کو انشاءاللہ اس جگہ کی زیادت کروانگا اور آپ سے گزارش یہی ہے میری کہ اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کمنٹس آپ کے جو ہیں وہ میرا حوصلہ بہت بڑھاتے ہیں میں پڑھتا ہوں تو بہت شکریہ آپ کا ابھی میں شروع کروں گا یہاں سے مسجد خوبہ سے لے کے اس مقام تک آپ کو باتیں بھی کرتے جائیں گے اور اس کا قصہ بھی بتائیں گے پھر اس مقام کے آپ کو جا کے زیارت کروانے ہیں انشاءاللہ میں بالکل سامنے مسجد خوبہ ہے ماشاءاللہ خبارک اللہ اور رون کے ہیں الحمدللہ اللہ کے نبی کے شہر میں اس برکت شہر میں بہت زیادہ رونتے ہیں اس طرف سعودی گورنمنٹ نے بڑا زبردست انتظام بنایا ہویا ہے آنے جانے والے لوگوں کے لئے خوبصورہ سا ٹریک ہے اور ساتھی کافی کی کافی چائے کا ہوا سب دگانے ہیں کیفے بنے ہوئے ہیں اوند کے دگانے ہیں یہ بڑا خوبصورہ سا ٹریک ہے بڑا پرسکون سا ماحول ہے ماشاءاللہ لوگ یہاں پہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اپنا کھانا پینہ انجوائی کرتے ہیں اس جگہ کو اس جگہ سے لدھ کندوز ہوتے ہیں فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں تو اسی ٹریک سے میں جاؤں گا بچوں کی کھیلنے کے لئے یہاں پہ گاڑیاں شاڑیاں ہیں ماشاءاللہ یعنی پورا محول ہے فیملی کے وزید کرنے والا اور اسی ٹریک سے جاؤں گا میں مسجد جمعہ مسجد جمعہ کے بالکل سامنے ہی وہ مقام ہے جہاں پہ یعنی حضرت عطمان بن مالک الانساری رسول اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موسیقا مسجد پر ہے نات ان کی جو سید البشر ہے ماں ہے تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے دی میں بسال ہم نے تیبا کی پاک گلیاں جو ہے وہ آجائے گا وہ آجائیں گے وہ آجائیں گے تو یہاں پہ بھائی دو سے تین ویڈیو نیٹلی جو ہے وہ میں بنایا کروں گا انشاءاللہ بیدنی اللہ اور مدینے کی جتنے بھی باقی رہکی ہیں زیادتیں وہ بھی ان کے واقعات کے ساتھ اور پھر اس کے بعد مکہ اور باقی مقامات جو ہیں بدر پائف ان سب دیگوں کی بھی آپ کو انساناللہ زیادتیں کروائیں گے تو اتر جا کے میں آپ کو یہ باتیاں سناتا ہوں یہ ٹریک ہے یہ پٹی جو بنی ہوئی ہے بلو کلٹی اس میں گولف کار جو ہے وہ چلتی ہیں مسجد نبی سے مسجد کبہ تک یہاں مسجد جمعہ کے منارے نظر آ رہے ہیں تقریباً مسجد کبہ سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے مسجد کبہ سے مسجد جمعہ کا اور سیدنا عطبان بن مالک اللہ انساری رسول اللہ اللہ عنہ کے گھر کا جن پر پڑی نبی کے پاؤں کی پاک تلیا ان راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیا جن پر زمانے بھر کے گزرے وہ تاجور ہیں لب پر ہے نات ان کی جو سیری دل بشر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انسار مدینہ میں اخوت قائم کی تھی تو اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو شخص آئے تھے ان کا نام ہے حضرت عطبان من مالک الانساری رضی اللہ عنہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے تھے تو یہ بنو سالم قبیلے کو مسجد وادی مسجد جمعہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو ان کی آنکھیں ان کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویس کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں پہ وادیاں ہوا کرتی تھی نا تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو یہ وادی کروس کر کے جب بارش آتی ہے تو یہ وادی کروس کر کے اس سے نہیں جایا جاتا تو آپ میرے گھر میں آکے نماز ادا کریں تاکہ میرے گھر کو مسجد کا درجہ حاصل ہو اور میں اپنے لوگوں کو اپنے گھر میں جو ہے وہ نماز پڑھا سکتا کیا شان مصطفیٰ ہے روزہ ہے جن کا جنت ہر دم برس رہی ہے رب کی وہاں پہ رحمت جنوں بشر فرشتیں سب کی ہے ایک چاہت قربان جائے ان پر جو سب کے راہ بر ہیں لب پر حیلات ان کی جو سیری دل بشر ہے ماہ تمام ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف مسجد جمعہ ہے اس کے جہاں پہ اسلام کا پہلے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا اس کے بعد یہاں سے ہی تھوڑا سا آگے جانا ہے اس کے ساتھ ہی قربان من مالک الانساری کا گھر ہے پورے مدینہ میں جو ہے یہ تعمیراتی کام چل رہے ہیں تو ماشاءاللہ مدینہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور جو بھی زیارتیں ہیں ان کو بھی رینیو کیا جا رہا تھا کہ ان کی حفاظت ہو سکے آئے درود بھیجے ہم باوزو نبی پر کر دے فیداغم اپنی مجھے ہاں تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے وہ مقام جو سیدنا قطبان بن مالک الانساری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے یہ ان دیواروں کے نشان ہیں مطلب دیواریں ہیں وہ ابھی بھی موجود آپ امیزن کریں کہ کیا خوبصورت سما ہوگا جواب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے استقبال کیا گیا ہوگا بن نجار کی بیٹی انہا جو استقبال کیا تھا اشعار پڑے تھے ان کا مفہوم یہ ہے جو میرے علم میں ہیں کہ اہل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ ہمارے پڑوس ہی ہونے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا تھا کہ واللہ ہی میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس جگہ پہ یہ وہ گھر ہے جو اس کو مسجد کا درجہ بھی حاصل ہوا تھا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی پتبان بن مالک بدری صحابی ہیں ان کا یہ گھر ہے بلکل سامنے ہی مسجد جمعہ آپ کو نظر آئے گی اس طرح یہ جو روڑ ہے نا یہاں پہ وادی تھی وادی جیسے پہاڑی علاقات ہے نا تو اس کے ترمیان میں جو جگہ ہوتی ہیں اس کو وادیاں بولتے ہیں تو بارس کی وجہ سے عطبان بن مالک کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی تو بارس جب آتی تھی تو وہ یہ وادی کو کراس نہیں کر سکتے تھے اس لیے پھر انہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرخواست کی تھی کہ میرے گھر کو بزرد کا درجہ مل جائے آپ یہاں پہ نماز ادا کر دیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز ادا کی تھی سبحان اللہ ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹس میں اپنے کمنٹس میں دیدئے اپنے مطلب میری اصلاح کیا کریں اپنا علم کا اظہار کیا کریں کوئی مجھ سے خطا ہو تو میں اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہوں اور آپ اچھے سے کمنٹس بکتے ہیں میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور مجھے حوصلہ بھی ملتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس سے انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت شکریہ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ